اگر آپ کا نام زاد ہے یا اللہ تعالی نے آپ کو خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام زاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ آج ہم زاد نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بیسک انفارمیشنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک زاد کی جانب زاد کی اردو املا میں جو حرف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں زاد، علف اور دال جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ زیڈ ڈبل اے ڈی کے ساتھ کیے جاتے ہیں جنسی طور پر زاد نام لڑکوں کے لئے مخصوص سمجھا جاتا ہے مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے ہماری ریسرچ کے مطابق زاد نام کا بنیادی تعلق اردو زبان سے ہے علم العاداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق اس کے لئے خوش قسمت نمبر چار کو سمجھا جاتا ہے دیگر خوش قسمت نمبرز میں ایک، دو، تین، چھے، نو، پندرہ اور چوبیس کے نمبر شامل ہیں اس کے لئے خوش قسمتی کا وقت شام سات بجے سے رات نو بجے تک کا ہے خوش قسمتی کے ایام میں بدھ، جمعہ اور ہفتہ کے دن شامل ہیں خوش قسمتی کے کلرز میں پیلا، نیلا اور سفید رنگ شامل ہیں خوش قسمتی کے ایام میں بدھ، جمعہ اور ہفتہ کے دن شامل ہیں اس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے اس کے لئے خوش قسمتی کے کلرز میں پیلا، نیلا اور سفید رنگ شامل ہیں خوش قسمتی کا پتھر ہیرہ ہے خوش قسمتی کے دیگر پتھروں میں لاجورد، دودیا پتھر اور سبز قیمتی پتھر ہیں اگر بات کی جائے زاد نام کے حامل لوگوں میں پائی جانے والی خصوصیات کی تو یہ لوگ اپنی زندگی میں ذرا بھر بھی پریشانی برداشت نہیں کر پاتے ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے یہ اپنی زندگی کو ہمیشہ ہموار اور پریشانیوں سے پاپ دیکھنا چاہتے ہیں علم العاداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق یہ چیزیں آپ کی شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان چیزوں میں ایسی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی تو چلیئے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک زاد نام کے مطلب کی جانب تو زاد کا مطلب ہوتا ہے فتح پانا غالب رہنا حاوی ہونا یا غلبہ پانا اگر آپ کا نام زاد ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک تندرست صحت مند آفیت والی زندگی سے نوازے اور اگر آپ اپنے بیٹے کا نام زاد رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک سال ہے اور فرما بردار بنائے نیم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ